الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام على سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہی جنوب والخطاء اللہ ذی کان نبی و آدم بین التین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت عاف الدارین جد الحسن والحسین مولنا و مولا السقلین ابل کاسر محمد ابن عبداللہ اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا لذیم سم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ وَسَلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلَيْهِ الْكِرَامِ وَابْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكْ وَسَلَّمُ اللہ کی حمد و سنہ ذکرِ جنابِ مصطفیٰ علی تحییت و سنہ عرض کرنے کے بعد قابلِ ساتھ احترام میرے بزرگوں نوجوان بائی و عزیز بچوں قابلِ قدر ماں اور بینوں ماہِ مقدس ذکار شریف کا ہے ایامِ حج قریب ہیں خوش نصیب فریضہِ حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کچھ ابھی تیاریوں میں ہیں کہ کب بلاوا آئے ہم بھی حرمین کی زیارت کے لیے جائیں منع اور فات کا قیام کریں صفہ و مروہ پہ اللہ کی ولیہ کی سنت کو آدا کریں حرمِ قعبہ کی بہاریں دیکھیں جن کی یہ خواہش ہے تڑپتے ہیں اللہ انہیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے یہ سفر جو حج کا ہے اس کے اصول ہیں قوائد ہیں ضابطے ہیں ان اصولوں کے تحت یہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں مکہ شریف کی چاروں طرف آنے والوں کے لیے مکات ہے حد ہے کہ اس کے اندر جو آئے وہ حالت احرام میں آئے آج کا حاجی حاج کو بڑا آسان سمجھتا ہے چار پانچ سے گھنٹے کی فلائٹ ہے اگر ڈریکٹ جائے اگر وایا کسی کنٹری سے ہو کر آئے تو دس پندہ گھنٹے لگ جائیں گے لیکن جب حاج فرض ہوا تھا اس وقت تو مسافر پیدل آتے تھے کئی کئی مہینے کا سفر تھا اس سفر میں لوگوں کا قیام فیملیاں سفر میں رات دل گزارنا وہاں پر مکات تک تو وہ میاں بیوی جو حلال ہے گسے کے لیے لیکن جب مکات پر آ جائیں اس کے آگے پھر وہ لباس اپنا نہیں رکھ سکتے مرد کے لیے دو چادریں ہیں ایک تیہ بند ہے ایک اوپر چادر لینے والی یہ ایرام ہے عورت کے لیے اس کے سر کے بال جو ہے ان کو ڈھانپنا یہ ایرام ہے کہ عورت کا کوئی بال ننگا نہیں ہونا چاہیے باقی وہ لباس جس طرح کا چاہے وہ پہن لے اس میں رنگ کی کوئی تعمیز نہیں کہ کس رنگ کا ہونا چاہیے احرام کے لیے تو رنگ کی تعمیز ہے کہ سفید رنگ کا ہی احرام ہونا چاہیے لیکن عورت کے لیے لباس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کس رنگ کا ہو جیسا بھی ہو وہ پہن لے شلوار کمیز پہنے دو تی تعمیز بننے جو بھی اس کو لباس مجسد ہے یا علاقائی جو اس کا لباس ہے وہ اسے پہن لے لیکن سر کا کوئی بال اس کا ننگا نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا احرام ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کے بالوں کو مفہود رکھنا یہ حکم شریع ہے ننگے سر کو عورت کو چلنا ننگے بالوں کو زینت بنا کر لوگوں کو دکھانا یہ منع ہے عورت جس طرح اپنے لباس جسم پر کرتی ہے لباس کو زیبے تن کرتی ہے لباس کو ڈاپنا اس کے لیے ضروری ہے اسی طرح اپنے بالوں کو ڈاپنا بھی عورت کے لیے ضروری ہے اور اس پر فقار لکھا ہے کہ اگر پتلے دوبٹے سے جس سے عورت کے بال نگر آتے ہوں وہ نماز پڑے اس سے نماز نہیں ہوتی تو عورت کا احرام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سار کا بال کوئی ننگا نہ ہو سارے بالوں کو کور کرنا یہ اس کا احرام ہے اب جب مرد اور عورت نے احرام بعد لیا اب وہ میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے پھر دونوں کے لیے حکم ہے آئے تو لوگوں کے بالوں میں جوئے نہیں ہیں میل کچھ اعل نہیں ہے اہتری پہلے لوگوں کے زمانے میں دو صفائیوں کا یہ احتمام کم تھا یہ شمپو اور یہ سر کے بالوں کے لیے یہ دونے کے لیے یہ چیزیں کم تھی تو اگر اس کے سار میں جوئے پڑی ہوئی ہیں اور سامنے گر رہی ہیں وہ ان کو مار نہیں سکتی مرد اس کے جسم پر جو ہے اس کو مار نہیں سکتا بال لوگ نہیں سکتا میل ہے گرد و غبار ہے چیلے پر وہ اسے سابن سے صاف نہیں کر سکتا آج سے خرج نہیں سکتا کیوں نہیں خرج سکتا اس لیے کہ اس لباس میں وہ فقیر ہے اپنے مولا کا اب وہ فقیر بن گیا لباس ایسا پہن لیا کہ وہ فقیرانہ لباس پہن کر ذرک برک لباس کو اتار کر اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ سفر کر رہا ہے اب اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں غرد و غبار ہے چیرے پر مو پر بالوں پر نہیں دو سکتا نہیں شمپو لگا سکتا نہیں سابن لگا سکتا نہیں ساف کر سکتا کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے خواہشات نفسانی کو مار دے کسی سے مانگنا بڑا افکا کہا ہمیں ملک مقبول سا جب آدمی مجبور ہوتا ہے پھر کسی سے مانتا ہے اور ضمیر جب ملامت کرتا ہے اور کوئی بس نہیں ہوتا پھر کسی سے مانتا ہے اب یہ حاجی اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اور وہاں پر دنیا کے فقیروں کا یہ حصول ہے اور فقیر کہتے ہی اسے ہے جو لگن سے گھر والوں سے مانگے جس دروازے پر کھڑا ہو اسی دروازے والوں کی بات کرے تیری خیر تیرے بچوں کی خیر تیرے مالوں متا کی خیر اس گھر والے کی تریف کرتا ہے جس کے دروازے پر وہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے دوسرے دروازے کی طرف وہ دیکھتا بھی نہیں اس سے خیر لے گا پھر دوسرے دروازے پر جائے گا جب تک اس دروازے پر ہے اسی گھر والے کی بات کرے گا تو سخی تیرا باب سخی تیرا خاندان سخیر تیری خیر تیرے بچوں کی خیر تو گھر والا جب تریف سنتا ہے اس کو بھی ترس آتا ہے کنیوس سے کنیوس بھی مائی ہو وہ بھی لب بارک اسے عطا کرتی ہے اور جو فقیر مانگنے والا ہے وہ جب لگن سے مانگتا ہے دعایہ کلمات کہتا ہے گھر والے کی تریف کرتا ہے پھر اسے کچھ ملتا ہے اب یہ حضی اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے لباس ہے فقیر آنا تو جب تک اپنے مولا کی تریف نہ کرے جا بھی رہا ہے اس کے گھر اس کو راضی کرنے کے لیے اور گھر میں جا کر اپنے رب کو فقیر بن کے راضی کر تیری کفیت یہ ہو دیکھ تو کعبے کو سیدہ کر تو اپنے مولا کو اور گڑ گڑا کے لو کے راضی کر کہ مولا میری خطائیں معاف کر دیں اور جب تُو نے ارام باندھ لیا اور لبائک اللہ ما لبائک کی صدا دے دی کہ تُو اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اس کے باوجود بھی آج کہا جی ارام بھی باندھتا ہے لبائک بھی کہتا ہے لیکن رب کو راضی نہیں کرتا شکوے کرتا ہے روٹی ٹھیک نہیں لیڈر ٹھیک نہیں کمرہ ٹھیک نہیں بات ٹھیک نہیں یہ رش بڑا ہے گرمی بڑی ہے آج کل سردی میں آجا سردی بڑی ہے یہ شکوے شکاعتیں کرتا رہتا ہے اپنے مولا جس کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا جس کے لیے لباس یہ پہنا تھا ارام والا جس غرض کے لیے گیا تھا اس غرض کو ہی بھول گیا اس مقصد کو ہی بھول گیا وہی شکوے شکاعتیں وہی باتیں جو یہاں کرتا تھا وہاں شروع کر دی حرم میں جانا ایسے جانا جیسے کوئی سر سے بھار اتار رہا ہے لگن سے نہیں جا رہا جو نسلی کتہ ہوتا ہے نسلی کتے کی وفا مشہور ہے کتہ وفادار ہوتا ہے اپنے مالک اور اس کی وفا کی وجہ سے اللہ کریم نے کتے کو جنتی بنا دیا کتہ ہے وفادار ہے کس کا اپنے مالک کا وہ بھوکا پیاسا بھی رہے گا نا تو اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑے گا ارے جس کا تو ہے وہ تیرا مالک ساری کائنات کا مالک ہے جو دردر پہ جاتا ہے نا اسے کوئی مارتا ہے کوئی دھدکارتا ہے کوئی تھوڑا سا ٹکنا اس کو پھینک دیتا ہے جو دردر پہ جانے والا ہوتا ہے جو مالک کا درد نہیں نہ چھوڑتا اسے روٹی بھیزر سے ملتی ہے کسی کونے میں ملے گی برتن میں ملے گی اس کے کمرے میں ملے گی جو نسل والا ہوگا وہ دردر نہیں جائے گا ایک دردر کا ہو جائے گا پھر اسے عزت بھی ملے گی پیار بھی ملے گا اور جو دردر پہ جائے گا اس کو کوئی سوٹی مارے گا کوئی پتھر مارے گا کوئی دھدکار دے گا وہ بوہ بوہ پھرتا رہے گا تو گیا ہے اپنے مالک کے دروازے پر کپڑے اتار دیئے چادریں پہن لی دو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اب وہاں جا کر بھولی گیا ایرام باندھا ہوا ہے ایرام کے بعد خانشانے نفسانی ختم کر دے تیری اب کوئی خانش نہیں اب تو وقف ہو چکے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے وہاں رو گڑ گڑا توافِ کعبہ کر صفحہ مروا پہ جا تاکہ ان لوگوں کی ادا کو ادا کر جن لوگوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا تھا اسی ادا کو ادا کر جس ادا پر خدا راضی ہو گیا تواف کیوں کرتا ہے آبِ زمزم کیوں پیتا ہے مقامِ ابراہیم پہ نماز کیوں پڑتا ہے صفحہ مروا پہ کیوں دورتا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے بندوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے تھے ان پر اللہ راضی ہو گیا اب تو بھی اپنے مالوں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو خدا فرماتا ہے وہی کام تو بھی کر جو میرے بندوں نے کیا جس پر میں راضی ہوا اس کو میں نے خلیل بنا دیا وَجَعَلْنَا لِنَّاسِ اِمَامَا مخلوقِ خدا کا انسانوں کا امام بنا دیا جس پر میں راضی ہو گیا اس کو میں نے زمی اللہ کہہ دیا جس پر میں راضی ہو گیا اس کو میں نے صفحہ مروا کو نشانیاں بنا لی اب تو بھی راضی کر پھر تو راضی کرنے کے لیے رات دن دو رہا ہے توافِ کعبہ کر رہا ہے صفحہ مروا پہ جا رہا ہے پھر آٹھ کو منا میں جا رہا ہے نو کو رفات میں جا رہا ہے پھر رات کو مظرفہ گزار رہا ہے یہ سارا سفر تیرا جو ہے یہ کیا ہے صرف آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ آقا فرماتی ہے حاجی جب واپس آئے تو اس کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ساتھ مصافحہ کر سلام کر اور اسے دعا کے لیے کہیں کہ میرے لیے دعا کرنے کے لیے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں آتا اللہ کریم نے سارے گناہوں کو وہ عجلی اسود جو پتھر ہے نا بلکہ مکہ کا معنی بھی یہ ہے کہ گناہوں کو چوسنے والا عجلی اسود جو ہے وہ بھی گناہ چوستا ہے پتھر ہے دور سے انشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بھی چوم لے پھر جو گناہ چوستا ہے تو اب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے دعا کرا اسے کیا کرا دعا کرا کہ حاجی ترے لیے دعا کریں لیکن آج کالدہ سسٹم بڑا اُلتا ہے عجیب ہے عجی اتنے ہو گئے ہیں پہلے حج سفر پیدل تھا جو میں نے ذکر کیا کہ مکات ہیں بتیاں بنی ہوئی ہیں نشانات ہیں مکہ کے چاروں طرف کہ مکہ میں داخل ہونے والا یہاں تک تو اپنا لباس پہنے اس سے آگے اپنے لباس میں نہیں جا سکتا اس سے آگے وہ ایرام باندے اپنی عصیت کو بدل دے اپنی آپ کو تبدیل کر لے نہ شکال کر سکتا ہے نہ حقوقِ دو جیت ادا کر سکتا ہے نہ اپنے جسم سے محل اتار سکتا ہے اب اس کی ذاتی اپنی کوئی خواہش نہیں وقف ہو گیا اللہ کے لئے پھر آجی جب آتا تھا لوگ استقبال کے لئے جاتے ہیں کیونکہ فرمانے رسالت ہے اس سے دعا کراؤ آجی سے دعا کرانے کا حکم ہے سرکار کا آجی کو ملو گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے کیونکہ گھر میں آ گیا پھر وہی کمی ہو جائے گی اولاد کی حقوق بیوی کی حقوق حقوق اختلاف ہو سکتا ہے دروازے تک وہ پاک و صاف ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے آجی کے لئے حکم ہے اس کے لئے سرکار کا فرمان ہے کہ اس کی زیارت کرو مصافہ کرو اور اپنے لئے دعا کا کہو ان سسٹم ہی انٹو ہو گیا آجی اتھے گیا اتھے بھی اپنی یہ کانیاں پاندھا رہا جس لیڈر نہ گیا انہیں نگلائیاں کردھا رہا کمرے تو لڑ پیا روٹلی تو لڑ پیا لفٹ تو لڑ پیا لفٹ بھی چند والی ہوندی میں پہنا چند آنے اتھے کو لڑ پیا آجی پاکستان آگیا انگلینڈ آگیا اتھے کو دعا کی کرانی جرا اپنا آپ کو اس طرح ہی لیا کہ گیا اس طرح ہی واپس آگیا وہ انہاں خلوتے ہیں ایسی پھاٹر کولی انہاں مگن لگے ایسی کولی کے کار کے ایک بندہ لنگیا انہیں چوانی رکھی جو چھانی ویچو چوکلی نبینا جو رہا ہندہ ہے انہیں اندر صاف ہندہ ہے دل نیاں کھنا سب کچھ بیک دے تجربہ ہندہ ہے نارے او چوانی رکھا کر ٹھانی چکی تو انہاں آجی صاحب بیٹی زیادتی نہ کرو وہ آجی او بندہ پیشا پڑتا ہے انہیں آکھیں ہو انہیں ہیں تو واقعی انہیں ہیں انہیں ہیں میں تو نبینا انہوں ہیں انہوں نے کہا تنوں کی میں پتا ہے میں آجی ہوں انہیں آکھیں جی ایڈا جگرہ کسی آجی نہیں ہو سکتا ہے کہ چوانی رکھا کر ٹھانی چھوکلے یہ بھرکے سے نہیں ہو سکتا آج کل تو آجی ہیں ہج کے لیے میرے آقا کا فرمان اس لیے زندگی میں ایک بڑا حج فرض ہے ایک مرتبہ حاجی کے لیے میرے آقا کا فرمان ہے کہ حاجی جب حج کرتا اس کی کفیت بدل جاتی ہے اس کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے آج کے حاجی کی طبیعت میں عجیب تبدیلی آتی ہے اگے چوانی نفع لندہ سی ان رپیہ لینلہ پہ حاجی کر رہا ہے پچھلے ماف کر آیا اگے پھر نمیس نمیس لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ تیرے کریم نے تجھ پہ کتنا کرم کیا تجھے اپنے گھر کا دیدار کرایا اپنے خاص بندوں میں شمار کیا تجھے اپنے فقیروں میں داخل کیا تجھے مناہ ورفات میں رات جن گزارنے کا موقع دیا تجھے یہ ایام آتا کیے ایام تشریق مناہ میں گزارنے کا موقع دیا کہ میرا ذکر کر کے مجھے راضی کر لے اگر تُو نے اپنے مالک کو راضی کر لیا پھر ربِ کعبہ کی قسم تیرے جیسا کوئی نہیں جس کا مالک راضی ہو جائے جس کا بولو مالک راضی ہو جائے اب اس کا خالق راضی ہو جائے وہ دنیا سے نرالہ ہوتا ہے عرف آلہ ہوتا ہے اسی کے بارے میں آقا کا فرمان ہے کہ اس کے پاس جاؤ مسافہ کرو زیارت کرو اس کو دعا کے لیے کہو گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے اسے ملو دعا کے لیے کہو کہ آجی میرے لیے دعا کر تُو اس گھر سے آیا ہے جس گھر کو دیکھنا عبادت ہے تیری نگاہ میں پاکیزگی آگی ہے تُو وہاں رہا ہے لبیق اللہ ما لبیق تلبیہ پڑتا رہا ہے تیری زبان میں پاکیزگی آگی ہے تُو دیکھتا تھا تُو اللہ کے گھر کو بولتا تھا تُو اللہ کی تعریف میں اب تیرا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کی عبادت بن گیا ہے اب تُو میرے لیے دعا کر تاکہ تیری دعا اللہ رد نہیں فرماتا عزت امام زین العابدین کی ذات پاک سید الساجدین زین العابدین نام تو آپ کا علی ہے لیکن آپ کا لق مشہور ہے زین العابدین عبادتوں کی زینت وہ کیسے عابد تھے حرمِ کعبہ میں حج کے لیے گئے غلام ساتھ ہے تلبیہ پڑا جا رہا ہے حرم میں داہن ہو چکے ہیں زبان سے تلبیہ نہیں نکلتا عرض کی حضور حرم میں آ چکے کعبے کے اندر آ چکے اب بھی تلبیہ نہیں کہتے امام زین العابدین کی ذات پاک زارہ زارہ رو کر کہتے ہیں میں اگر کہہ دوں لبیک اللہ ماں لبیک تو جس قریب کا یہ اعلان ہے کہ میرا بندہ ایک بار کہتا ہے لبیک میں اس کو دس برتبہ کہتوں لبیک آیابدی اگر میں نے لبیک کہا ادھر سے جواب نہ آیا تو میرے کہنے کا کیف آیا ادھر سے جواب آیا کہ میرا بندہ آ گیا تو پھر آنے کا مزا ہے اس بات کہنے کے بعد غشقہ کے زمین پر گر پڑے امام زین العابدین وہ شاید زبان پر جاری تھا اللہ ماں لبیک کہ اب میرے مالک نے مجھے کہہ دیا کہ میرے بندے آ جا میرے بندے آ جا تو آ گیا تو میں ابھی تیرے سامنے حاضر ہوں اللہ کریم کا گھر وہ قابت اللہ جس کو دیکھنا عبادت ہے وہ گھر بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا حضور کی امت کی شفاعت کرے گا جب مدانِ عشر برپا ہوگا اور مدانِ معاشر اسی مدانِ عرفات میں لگے گا جہاں بکوفِ عرفات حاجی سردن قیام کرتا ہے جس کا نام حج ہے یہ رکنِ عاظمِ حج کا اس چٹل مدان میں قیام کرو دل کو دو نمازیں پڑھنی ہیں دور ارسل ملا کے پڑھ لو سردن بیٹھنے کا نام حج ہے اسی میدان میں قیامت کے دن عشر کا دن ہوگا مدانِ معاشر برپا ہوگا زمین تعمے کی ہوگی سرج سوا نیزے پہ ہوگا دو دن پہلے گرمی پہ یہ اکتوبر دی پہلی گرمی تو لوگوں نے سردے بات آرنی ہاں یہ نہیں گرمی ہاں یہ اتنی گرمی کہتے ہیں ایک سو تین سو ایک سو تین سال کے بعد اتنی گرمی آئی اکتوبر میں تو لوگوں نے شور مچا دیا وہ گورکار جب تو عشر کے میدان میں ہوگا یہاں تو زمین بھی ٹھنڈی ہے وہ زمین تپتی ہوگی سرج سوا نیزے پہ ہوگا الاتش کی صدا ہوگی کوئی سایا نہیں ہوگا اور پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہمارے دن یہ تلوے آفتاب سے شروع ہوتا ہے روپِ آفتاب یہ شمس و کمر کا نظام ہے جو دن رات بنتے ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کا نام ہی نہیں لے گا وہ تو اپنے جوبن پہ ہوگا اتنا پڑا دن بارگاہ ارسال تورز کی یارسول اللہ پچاس ہزار سال کا دن کیسے گزرے گا فرمایا میری امت پر میرا کریم کرم فرمائے گا کہ وہ پچاس ہزار سال کا دن میری امت پر اثر کی چار رکاتوں کے برابر گزر جائے گا اثر کی چار رکاتوں کے برابر چار رکاتیں آہستہ بھی پڑھو چار منٹ لگتے ہیں تیزیز پڑھو دو منٹ لگ جائیں گے فرمایا میری امت کیا میری امت پر وہ پچاس ہزار سال کا جو دن ہوگا وہ اثر کی چار رکاتوں کے برابر گزر جائے گا اس لیے قرآن نے کہا کہ حافظو اللہ صلاحات و صلاحات المستع درمیانی نماز کی حفاظت کرو اثر کی حفاظت کرو وہ کیا کہتا ہے کہ مولا علی نے واری تنی نیند پر نماز جو حضور پر علی نے نماز واری تھی حضور کا سر انور علی کی گود میں تھا تو نمازی اثر چلی گئی آنسو پھر گرا حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے عرض کی نمازی اثر حضور جا رہی ہے فرمایا پھر قضاء پڑھنی ہے یا آدھا پڑھنی ہے عرض کی کملی والے اپنی مرضی سے قضاء کرتا تو قضاء پڑھتا تیری غلامی میں واتی اللہ واتی رسول تیری اطاعت خدا کی اطاعت تیری تابعہ داری خدا کی تابعہ داری پھر بھی قضاء پڑھوں حضور نے انچادر بچاہ کا کھڑا ہو جا ادھر سورج سے کہا کہ علی کی نماز قضاء ہو گیا ہے واپس آن قانون قدرت یہ ہے گیا وقت واپس نہیں آتا جب کملی کا اشارہ ہوا سورج کو ستر ہزار نوری فرشتہ نور کی لغاموں سے کھینچ کر مشرق سے مغرب کی طرح لے جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں ڈوب گئے وہ ڈوبتا نہیں وہ تو عرش الائی کے نتے سعیدہ کرتا ہے اشمسو والکمرو بے حسبانم و نجم و شجر و یسجدان شمسو کمر حجر و شجر یہ سب اللہ کی بارگاہ میں سعیدہ کرتے ہیں وہ سعیدہ خدا کا کر رہا تھا ادھر انگلی مصطفیٰ کا اشارہ ہوا سورج نے کہا یا اللہ تیرا سعیدہ کا رہا ہوں فرمایا تیرا سعیدہ قضاء ہو سکتا ہے لیکن میری محبوب کی انگلی کا اشارہ قضاء نہیں ہو سکتا تیرا سعیدہ قضاء ہو سکتا ہے لیکن علی کی نماز قضاء نہیں ہو سکتی سورج واپس آیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہچاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے انگلی کے اشارے سے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا تو حضور نبی پاک علیہ السلام یہ کعبت اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے اور یہ شمس و کمل یہ بھی حضور کی امت میں شامل ہے حشر کا دن ہوگا نمازِ اصل کا وقت جتنا گزرتا ہے اتنا وقت امتِ مصطفیٰ پر گزر جائے گا اور یہ خدا کے اختیار میں ہے لمحات کو چاہے تو صدیوں میں بدل دے چاہے تو صدیوں کو لمحات میں تبدیل کر دے عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ سو سال سوئے رہے پوچھا کتنا سوئے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا اپنے گدے کی طرف دیکھ جس کا نام انشان مٹ گیا تاہا اپنے کھانے کی طرف دیکھ اس سے باپ نکر رہی ہے سو سال گدے پر بھی گزرا سو سال کھانے پر بھی گزرا اس پر سو سال کی حسیت سے گزرا وہی سو سال کھانے پر چل محات گزر گئے یہ اللہ کے اختیار میں ہے فرمایا میری امت پر وہ پچاس ہزار سال کا دن اثر کی چار کاتوں کے برابر گزر جائے گا حشر کا میدان بھی لگے گا اسی مدانی ارفات میں ہر کسی کا نامہ عمال اوپن ہوگا لیکن حضور کی امت کے لیے خیمہ ہوگا جس میں پردے میں کتنے قریم ہیں میرے آقا پردے میں صاحب و کتاب ہوگا کہاں ہوگا پردے میں اسی کو تو اقبال کہتا ہے رو رو کی کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر ادھرہائے روز معاشر من پذیر اوہ دو جہان کے بادشاہ اگر تو میرا حساب و کتاب نہ لے تو تیری بادشاہ میں کیا فرق آئے گا اگر تمہیں حساب و کتاب نہ لے تو تیری بادشاہ میں کیا فرق آئے گا پھر اقبال کہتا ہے گر تمہیں بینی حسابم نہ گزید اگر تمہیں میرا حساب و کتاب ضرور لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر پھر میری بھی ایک ارض ہے کہ میرے حضور کے سامنے میرا حساب و کتاب نہ لینا میرا حضور کے سامنے میرا حساب و کتاب حضور فماتے ہر کسی کا اوپن ہوگا میری امت کا حساب اوپن نہیں ہوگا پردے میں ہوگا پردے میں کیا ہوگا پردے میں بولو محبوب میں تجھے راضی کروں گا محبوب میں تجھے راضی کروں گا اب تیرے میرے گناہ ہوں گے پرڑا باری ہوگا گناہ ہوں گا پرشان ہوں گے کوئی نیکی تینے والا نہیں اپنے تو سارے بغانے ہو جائیں گے یار دشمن بن جائیں گے اللہ المتاکین لیکن نیک وہاں بھی یار ہوں گے کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا جب تیرے امال تو لے جا رہے ہوں گے ادھر میرے مصطفیٰ کریم آئیں گے اوہ میرے امتی پرشان نہ ہو حضور اپنی جیب سے نکالیں گے کچھ چیز نکالیں گے نیکیوں کے پلے میں رکھیں گے نیکیوں کا پلہ باری ہو جائے گا امتی پوچھے گا میرے آقا تو نے کیا کرم کیا کیا رکھا فرمایا جو تم مجھ پہ تنہائی میں درود پڑھتا تھا تنہائی میں وہ ترہ پیار والا درود میں نے سمال کے رکھا ہوا تھا اب تیری نیکیوں کا پلہ اس درود کی برکت سے باری کر لیا ہے ہر کسی کا نامہ عمال اوپن ہوگا حضور کے غلاموں کا نامہ عمال اوپر نہیں ہوگا پردے میں ہوگا پھر کسی کے لئے سواری نہیں ہوگی حضور کی امت کے لئے سواری ہوگی یہ قبروں سے نکلیں گے سواری اوپر سوار ہو کر آئیں گے سواری کون ہوگی یہ قربانی والے جانبار یہ قربانی والے یہ دکربانی کرتے ہیں نا ہر سال یہ جانور تیری قربانی یہ سواری بن جائیں گے قیامت کے دن حضور کی امت سوار ہو کر آئے گی پھر حضور کی امت کے چیرے چمکتے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی چیرے ہوں گے جو گیس کی طرح اور ہزار سے بھی زیادہ وارٹ کے بلب کی طرح چمکتے آئیں گے لوگ پوچھیں گے انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہیں جو اتنے نرانی چلے لے کے آ رہے ہیں تو صدا ہے گی یہ میرے محبوب کے وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے تھے دین پڑھتے پڑھاتے تھے قرآن سنتے سناتے تھے حافظ قرآن کے باپ تھے چیرے چمکتے ہوں گے ان کے جب وہ آئیں گے مدان حشر میں حشر کا میدان بھی کیا ہوگا حشر کا میدان بھی کیا میدان ہوگا جس میں میرے مصطفیٰ کریم مقام محبود پر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں گے اللہ خود فرمائے گا سونیا سر اٹھا سلمہ شیطہ کیا مانگتا ہے حضور کیا مانگیں گے یا اللہ میری امت کی بکشش ہو جائے یا اللہ میری امت کی بکشش ہو جائے یا منگ نگے یا اللہ میری امت کی بکشش می scripts